السلام علیکم میں سفیزم اسلام اور آج میں آپ کے سامنے مقاشفت القلوب کی کتاب لے کر آئی ہوں یہ کتاب جو ہے حضرت الاسلام امام محمد غزالی قدس شاہ سردخل عزیز اور اس کتاب میں میں پیش نمبر 223 یہ پڑھ کر آپ کو سناؤں گی باپ 34 عوض باللہ میں شیطان رزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقیروں کی فضیلت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس امت کے سب سے بہترین لوگ فکرہ ہیں اور سب سے پہلے جنت میں داکر ہونے والے کمزور لوگ ہیں نبی کا فرمان ہے میری دو باتیں ہیں جو انہیں پسند کرتا ہے وہ مجھے پسند کرتا ہے جو انہیں برا سمجھتا ہے وہ مجھے برا سمجھتا ہے فقر اور زہاد یا دنیا اس کا گھر ہے یا جس کا کوئی گھر نہ ہو مروی ہے کہ زبریر علیہ السلام آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا اللہ تعالیٰ آپ کو سلام فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ اگر آپ چاہے تو میں پہاڑ سونے کا بنا دوں جو آپ کے ساتھ ساتھ رہیں حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد فرمایا کہ زبریر یا دنیا تو اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو یا اس کی دولت ہے جس کے پاس کوئی دولت نہ ہو اور اسے وہیں جمع کرتا ہے جو بے وقوف ہو زبریر بولے اے اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ آپ کو اسی حق و صداقت پر قائم رکھے مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سفر کے درمیان ایک ایسے شخص کے پاس سے گجرے جو کمبل لپیٹی سو رہا تھا آپ نے اسے جگہ کا فرمایا اے سونے والے اٹھ اور اللہ کو یاد کر وہ شخص نے کہا کہ تم مجھ سے اور کیا چاہتے ہو کہ میں نے دنیا کو دنیا داروں کے لئے چھوڑ دیا ہے آپ نے فرمایا تو پھر اے میرے دوست سو جا اللہ اپنے محبوب بندے کے دل سے دنیا کی محبت نکال دیتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک ایسے شخص کے قریب سے گجرے جو ایٹ کا تکیہ بنائے کمبل میں لپٹا ہوا زمین پر سو رہا تھا اور اس کی داڑھی اور تمام چہرہ غبار آلود ہو رہا تھا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اے رب تعالیٰ تیرہ یا بندہ دنیا میں برباد ہو گیا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کیا اور فرمایا تمہیں پتہ نہیں جب میں کسی بندے پر اپنے کرم کے دروازے مکمل طور پر کھول دیتا ہوں اس سے دنیا کی علفت ختم کر دیتا ہوں حضرت ابو رافی رجلہ انہوں سے مروی ہے کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کا ایک مہمان آیا مگر آپ کے پاس اس کی میزبانی کے لیے کچھ نہ تھا حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خیبر کے کہ یہودی کے پاس بھیجا اور فرمایا اس سے کہو کہ رجب کے چاند تک ہمیں کرز یا ادھار میں آٹا دے دیں میں اس یہودی کے پاس آ گیا تو اس نے کہا کوئی چیز گروی رکھو تب آٹا ملے گا میں نے آپ کو خبر دی تو آپ نے ارشاد فرمایا با خدا میں زمین و آسمان کا امین ہوں اگر وہ کرز یا ادھار میں آٹا دیتا ہے تو میں ضرور واپس کرتا لو میری یہ زرہ لے جاؤ اور اس کے پاس گروی رکھتو جب میں زرہ لے کر نکلا تو آپ کی تسلیح کے لئے یہ آیت نازل ہوئی اور اے سننے والے اس کی طرف اپنی آنکھیں نہ لگا جو ہم نے کافروں کے جوڑوں کو برتنے کے لئے دی برتنے کے لئے دی ہیں جیتی دنیا کی تازگی فرمان نبوی ہے کہ فقر مومن کے لئے گھوڑے کے موں پر حسین بالوں سے زیادہ خوصورت ہے نبی کا فرمان ہے کہ جس کا جسم تندرست دل مطمئین ہے اور اس کے پاس ایک دن کی گزہ موجود ہے تو گویا اسے ساری کی ساری دولت مل گئی ہے حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا جب تو فقر کو عطا دیکھے تو کہنا خوش عام دید اے نیکوں کے لباس دیندار شکار نہ کر زکا اور دنیا دار کو خوب شکار ہوا حضرت عطا خورشانی رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے اللہ تعالیٰ کی ایک نبی کا ندی کے کنارے سے گجر ہوا وہاں انہوں نے دیکھا ایک شخص مشلیوں کا شکار کر رہا ہے اس نے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ندی میں جال ڈالا مگر کوئی مشلی نہ فسی پھر انہیں نبی کا گزر ایک دوسرے شخص کے پاس سے ہوا جو مشلیوں کا شکار کر رہا تھا اس نے شیطان کا نام لے کر اپنا جال پھیکا جب جال کھیجا تو وہ مشلیوں سے بھرا نکلا اللہ کے نبی نے بارگاہ رب العزت میں عرش کیے اے عالم الغعب اس میں کیا راج ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ میرے نبی کو ان دو شخصوں کا مقام آخرت دکھلا جب انہوں نے پہلے شخص کا تقسیم پر راضی ہوں نبی کا فرمان ہے میں نے جنت کو دیکھا اس میں اکثر فقیر تھے میں نے جہنم کو دیکھا اس میں اکثر مالدار اور عورتیں تھیں ایک روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا مالدار کہا ہے تو مجھے بتایا گیا انہیں مالداری نگرفتار کر رکھا ہے ایک دوسری حدیث میں ہے کہ میں نے جہنم میں اکثر عورتوں کو دیکھ کر کہا ایسا کیوں ہے تو مجھے بتایا گیا کہ وہ ان کی سونے اور خوشبوں سے محبت کی وجہ سے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فقر دنیا میں مومن کے لئے توفہ ہے ایک روایت میں ہے امبیاء کرام میں سب سے آخر حضرت سلیمان علیہ السلام جنت میں داخل ہوں گے کیونکہ وہ دنیاوی دولت اور اس کی شاہی رکھتے تھے اور صحابیوں سے حضرت عبدالرحمن بن آف رجلانہ اپنے مالداری کے وجہ سے سب سے آخر میں جنت میں جائیں گے دوسرے حدیث میں ہے کہ میں نے انہیں گھٹنوں کے بل جنت میں داخل ہوتے دیکھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کول ہے کہ مالدار بہت دشواری کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت رضی اللہ عنہوں سے مروی ہے آپ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی انسان سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈال دیتا ہے اور جب کسی سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے تو اس کے لئے زخیرہ کر دیتا ہے پوچھا گیا کہ حضرت زخیرہ کیسے ہوتا ہے آپ نے فرمایا اس انسان کے مال اور دولت میں سے کچھ باقی نہیں رہتا حدیث شریف میں ہے کہ جب تو فقر کو اپنی طرف متوجہ پائے تو اس سے خوش آمدید کہے اور اے نیکیوں کی علامت کہہ کر اس کا خیر مقدم کرو اور جب تم مال اور دولت کو اپنی طرف آتا دیکھو تو کہو دنیا میں مجھے یا کسی گناہی کی زلدی صدا مل رہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرش کیا الہی مخلوق میں تیرے دوست کون سے ہیں تاکہ میں ان سے محبت کروں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فقیر اور فقیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے میں فقر کو دوست رکھتا ہوں اور مالداری سے نفرت کرتا ہوں اور آپ کو اے مسکین کہہ کر بلائی جانا سب ناموں سے اچھا لگتا ہے جب عرب کے سرداروں اور مالداروں نے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اپنے مجلس میں ایک دن ہمارے لیے اور ایک دن ان فقیروں کے لیے مقرب کیجئے بس وہ ہمارے دن میں نہ آئیں اور ہم ان کے دن میں نہیں آئیں گے فقیروں سے ان کی مراد حضرت بلال حضرت سلمان حضرت شہیب حضرت عبوزر حضرت خباب بن العرد حضرت عمار بن یاسر حضرت ابو خریرہ اور اصحاب شفا کے فقرہ رضوان اللہ علیہم ازمائین تھے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو مان لیا ان فقیروں کے لباس ان کے تھے اور پسینہ آنے کی صورت میں ان کے کپڑوں سے جبو آتی تھی وہ اقرہ بن حابس تائمی آینہ بن حسن فزاری ابباس بن مراد سلمی اور دوسرے عرب کے دولت مندوں کو بہت بیچائن کر دیا کرتے تھی چنانچہ حضرت عبوزر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر رضا مندی کے سبق قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی اور اپنی جان ان سے مانوس رکھو جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اس کی رجا چاہتے ہیں اور تمہاری آنکھیں انہیں چھوڑ کر اوپر نہ پڑے کیا تم دنیا کے زندگی کا سنگار چاہو گے اس کا کہاں نہ مانو گے جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا اور وہ اپنے خواہش کے پیچھے چلا اور اس کا کام حد سے گزر گیا اور فرما دو کہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے جو چاہے امان لائے اور جو چاہے کفر کرے ایک روز حجت ابن ام مقتوم رضی اللہ عنہ نے حضور کے خدمت میں حاضری کی ازازت طلب کی اس وقت آپ کے پاس ایک قریشی شردار بیٹھا ہوا تھا آپ کو ابن ام مقتوم کا آنا اچھا معلوم نہیں ہوا تب اللہ تعالی نے یہ آیت نظر فرمائی اس نے تیوری چڑھائی اور مو موڑ لیا جب اس کے پاس نابینا آیا اور کسی چیز نے تمہیں یہ معلوم کرایا کہ شاید وہ پاک ہو جاتا یا نصیحت سنتا پس اسے نصیحت فائدہ دیتی جو شخص بے پرواہی کرتا ہے تم اس کے خاطر اسے روکتے ہو یہاں نابینا سے مراد حضرت ابن ام مقتوم رضی اللہ عنہ اور بے پرواہ شخص سے مراد قریشی شردار ہے جو حضور کے خدمت میں آیا ہوا تھا دنیا کے نام مراد بندے کی قیامت میں عزت حجر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے قیامت کے دن ایک بندے کو لائے جائے گا اللہ تعالی اس سے اس طرح معجرت کرے گا جیسے دنیا میں یک شخص دوسرے سے معجرت کرتا ہے اور اللہ تعالی فرمائے گا مجھے میری عزت اور جلال کی قسم میں نے تجھ سے دنیا کو تیری بے قدری کی وجہ سے نہیں فیرہ تھا بلکہ اس عزت و کرامات کے سبق جو میں نے تیرے لئے تیار کی تھی تجھے دنیا سے محروم رکھا اے میرے بندے لوگوں کی ان زماعتوں میں جاؤ جس کسی نے بھی میرے رضا مندی خاتے تجھے کھلایا پلایا یا لباس پہنایا اس کا ہاتھ پکڑ لو وہ تمہارا ہے لوگ اس دن پسینے میں ڈوبے ہوں گے اور وہ صفوں کو چیرتا ہوا ان کو تلاش کر کے جنت ملے جائے جائے گا فقیروں کے پاس دولت ہے فرمانے نبوی ہے کہ فقیروں کو پہچانو اور ان سے بھلائی کرو ان کے پاس دولت ہے پوچھا گیا حضور کونسی دولت ہے آپ نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ ان سے فرائے گا جس نے تمہیں کھلائے پلایا ہو یا کپڑا پہنایا ہو اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے جنت ملے جاؤ فرمانے نبوی ہے کہ جب میں جنت میں گیا تو میں نے اپنے آگے حرکت کی آواز سنی میں نے دیکھا تو وہ بلال تھے میں نے جنت کی بلندیوں پر دیکھا وہاں مجھے اپنی امت کے فقراء اور ان کی اولادیں نظر آئیں میں نے نیچے دیکھا وہاں مجھے اپنی دیکھا تو مالدار نظر آئے اور عورتیں کم تھیں میں نے سبب پوچھا تو بتایا گیا کہ عورتوں کو سونے اور رشم نے جنت سے محروم کر دیا ہے اور مالداروں کو ان کے لمبے حسابوں نے اوپر نہیں جانے دیا میں نے اپنے صحابہ کو تلاش کیا تو مجھے عبد الرحمان بن عوف نظر نہ آئے کچھ دیر بعد بار روتے ہوئے آئے میں نے پوچھا تم مجھ سے کیوں پیچھے رہ گئے تو عبد الرحمان نے کہا میں بہت دکھ چھیل کر آپ کے خدمت میں پہنچا ہوں میں تو سمجھ رہا تھا کہ شاید میں آپ کو نہیں دیکھ پاؤں گا حیرت عبد الرحمان بن عوف سابقین اولین مسلمانوں میں سے تھے حضور کے جانشار اور ان دس حضرات میں سے تھے جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے اور ان مالداروں میں سے تھے جن کے لئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مگر جس نے مال کو ایسے ایسے خرص کیا انہیں بھی مالداری نے اتنی مصیبت میں مبتلا کر دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسے شخص کے پاس سے گزرے جس کے پاس مال و منالے دنیا سے کچھ نہیں تھا آپ نے فرمایا اگر اس کا نور تمام دنیا والوں میں تقسیم کیا جائے تو پورا ہو جائے گا جنت کے بادشاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا میں جنتی بادشاہوں کے متعلق تمہیں بتاؤں عرض کی گئی فرمائے آپ نے فرمایا ہر وہ شخص جسے کمزور و ناتوہ سمجھا گیا وہ بار آلود پریشان بالو والا دو فٹی پرانی چادروں والا جسے کوئی خاطر میں نہیں لاتا اگر وہ اللہ کی قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو ضرور پوری کرتا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی گریبی حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے خسن جن رکھتے تھے ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمران تمہارا میرے نزدیک ایک خاص مقام ہے کیا تم میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ کی آیادت کو چلو گے میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ضرور چلوں گا چنانچہ ہم روانہ ہو گئے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے دروازے پر پہنچے آپ نے دروازہ کھٹ کٹایا اور سلام کے بعد اندر آنے کے ازازت طلب فرمائی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تشریف لائیے آپ نے فرمایا میرے ساتھ ایک اور شخص بھی ہے پوچھا گیا حضرت دوسرا کون ہے آپ نے فرمایا عمران حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بولی رب زلدلال کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مابعوس فرمایا میں صرف ایک چادر سے تمام جسم چھپائے ہوئے ہوں آپ نے دست اقدس کے اشارے سے فرمایا تم ایسے ایسے پردہ کر لو انہوں نے عرش کیا اس طرح میرا جسم تو ڈھک جاتا ہے مگر سر نہیں چھپتا آپ نے ان کی طرف ایک پرانی چادر فیکی اور فرمایا تم اس سے سر اٹھاپ لو اس کے بعد آپ گھر میں داخل ہوئی اور سلام کے بعد پوچھا بیٹی کیسی ہو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا حضور مجھے دوہری تکلیف ہیں ایک بیمالی کی تکلیف اور دوسری بھوک کی تکلیف میرے پاس ایسی کوئی چیز نہیں جسے کھا کر بھوک مٹا سکو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کا عشق بار ہو گئے اور فرمایا بیٹی گھبراؤ نہیں رب کی قسم میرا خدا کہ یہاں تم سے زیادہ مرتبہ ہے مگر میں نے تین دن سے کچھ نہیں کھایا ہے اگر میں اللہ تعالیٰ سے مانگو تو مجھے ضرور کھلائے مگر میں نے دنیا پر آخرت کو ترجی دی ہے پھر آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے کندے پر ہاں تک فرمایا خوش ہو جاؤ تم جنتی عورتوں کی سردار ہو انہوں نے پوچھا حضرت آشا اور مریم کہاں ہوں گی آپ نے فرمایا آسیا اپنے زمانے کی عورتوں کی اور تم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہو تم جنت کے ایسے محلوں میں رہو گی جس میں کوئی عیب کوئی دکھ اور کوئی تکلیف نہیں ہوگی پھر فرمایا اپنے چچا ذات کے ساتھ خوش رہو میں نے تمہاری شادی دنیا اور آخرت کے سردار کے ساتھ کی ہے روپیہ جمع کرنے والوں پر چار مسئبتوں کا آنا دنیاوی شوقت و خشمت کا اظہار کریں اور روپیہ جمع کرنے پر لالسی ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ان پر چار مسئبتیں نازل کرتا ہے کہت سالم ظالم بادشاہ خائن حاکم اور دشمنوں کی حیبت حضرت ابودردر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک درہم والے سے دو درہم والے کا حساب زیادہ ہوگا حضرت سید بن عامر کی گریہ وزاری کا سبب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت سید بن عامر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک ہزار دینار پھیجے حضرت سید اپنے گھر میں بہت دکھی حالت میں داخل ہوئے ان کی بیوی نے پوچھا کوئی خاص بات ہو گئی ہے بولے بہت اہم بات ہو گئی ہے یا فرمایا اور نماز کے لئے خڑے ہو گئے اور صبح تک رو رو کر عبادت کرتے رہیں پھر فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ نے فرمایا میری امت کے فقرہ مالداروں سے پانچ سو سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے یہاں تک کہ اگر کوئی مالدار آدمی ان کے زماعت میں شامل ہوگا تو اسے ہاتھ پکڑ کر باہر نکال دیا جائے گا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ تین آدمی بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے وہ شخص جس نے کپڑے دھونے کا ارادہ کیا مگر اس کے دوسرے پڑھانے کپڑے نہیں تھے جنہیں پہن کر وہ کپڑے دھولے جو شخص چولے پر دو دو ہنڈیاں نہیں چڑھاتا اور جس کو پینے کی دعوت دے کر اس سے یہاں نہ پوچھا تم کیا پیوگے حضرت سفیان سعوری کو فقیروں سے بہت محبت تھی حضرت سفیان سعوری رحمت اللہ علیہ کی محفل میں ایک فقیر آیا تو آپ نے اسے فرمایا آگے آجاؤ اگر تم مالدار ہوتے تو میں تمہیں آگے بڑھنے کے زیادت نہ دیتا ان کی فقیروں میں سے بے پناہ محبت دیکھ کر ان کی مالدار دوستی ہے تمنا کرتے کاش ہم بھی فقیر ہوتے جناب مومی رحمت اللہ علیہ کا بیان ہے کہ میں حضرت سفیان سعوری رحمت اللہ علیہ کے مجلس میں فقیر سے زیادہ باعزت اور مالدار سے زیادہ زلیل کسی کو نہیں دیکھا ایک دانشمند کا قول ہے کہ انسان جتنا تنگ دستی سے ڈرتا ہے اگر اتنا ہی اتنا ذہنم سے ڈرتا تو دونوں سے نزات پا لیتا جتنی اسے دولت سے محبت ہے اگر جنت سے اتنی محبت ہوتی تو دونوں کو پا لیتا جتنا ظاہر میں لوگوں سے ڈرتا ہے اگر اتنا باطنی میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا تو دونوں ذہانوں میں سید شمار ہوتا حضرت ابن عباس رجل عنہ کا قول ہے کہ جو مالدار کی عزت اور فقیر کی توہن کرتا ہے وہ ملعون ہے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ فٹے پرانے کپڑوں کی وجہ سے کسی کو حقیر نہ سمجھو کیونکہ اس کا اور تمہارا رب ایک ہے حضرت یحیٰ بن معاز رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ فقیروں سے تمہاری محبت رسولوں کی صفتوں میں سے ایک صفت ہے ان کی مجلس میں آنا نیکوں کی اور ان کی دوستی سے دور بھگنا منافقوں کی علامت ہے بعض کتب ساویکہ میں لکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے باز انبیاء اکرام علیہ السلام پر وحی کی کہ میری دشمنی سے ڈرو اگر میں نے تجھے دشمن بنا لیا تو میری آنکھ سے گر جائے گا اور میں تجھ پر مال و طولت کی پارش کروں گا اللہ تعالیٰ کے یہاں بے قدری کا سبب ہے حجت آئیشہ رضی اللہ عنہ کے پاس حجت معاویہ ابن آمی رضی اللہ عنہما اور کچھ دوسرے لوگوں نے ایک لاکھ درہم بھیجے آپ نے ان سب کو ایک ہی دن میں تقسیم کر دیا حالانکہ یہ آپ کی اڑھنی پر پیوند لگیں گئے تھے آپ کی لونڈی نے کہا کہ آپ روجے سے ہیں اگر آپ مجھے ایک درہم دے دیتی تو میں گوشت لے آتی اور آپ افتار کرتی آپ نے یہ سن کر فرمایا تم مجھے پہلے بتا دیتی تو میں ایک درہم تمہیں دے دیتی حجت آئیشہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت آئیشہ رضی اللہ عنہ کو وسیعت فرمائی اگر تم مجھ سے ملاقات کی خواہش مند ہو تو فقیروں جیسی زندگی بسر کرنا دورت مندوں کی محفلوں سے دور رہنا اور اڑنی کو پیون لگائے بغیر نہ اتارنا ایک شخص حجت ابراہیم بن عدہم رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں دس ہزار درہم لایا اور بڑی عزیزی سے انہیں قبول کرنے کی درخواست کی آپ نے انکار کر دیا اور فرمایا کیا تم دس ہزار درہموں کے بدلے فقیروں کے دفتر سے میرا نام کٹنا چاہتے ہو خدا کی قسم میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گا نبی کا فرمان ہے اس شخص کے لئے خوش خبری ہے جو اسلام پر چلا اور اس نے معمول گزران پر کنات کر لی فرمان نبوی ہے اے فقراء تم دل کی گرائیوں سے اللہ کی رضا پر راضی رہو تمہیں فقر کا ثواب ملے گا ورنہ نہیں پہلا کانے اور دوسرا راضی بے رضائے الہی پہلا کانے اور دوسرا راضی بے رضائے الہی اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لالچی کو فقر کا ثواب نہیں ملے گا مگر بعض حدیثوں سے یہ ضائع ہوتا ہے کہ اسے فقر کا ثواب ملے گا جلد ہی ہم اس کی مکمل بحث کریں گے شاید عدم رضا سے یہاں مراد ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس سے مال روک لینے کو برا سمجھتا ہے اور بہت سے طالب دنیا ایسے ہیں جو دل میں کبھی بھی اللہ تعالیٰ کا منکر ہونا پسند نہیں کرتے لہٰذا ان کی طلب میں کوئی برائی نہیں ہے لیکن پہلی بات عمال کو تباہ کر دیتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے دولت نا دینے کو برا سمجھا جاتا ہے حیط عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کی ایک کنجی ہوتی ہے اور جنت کی جاوی فقرہ اور مساکین کی محبت ہے اپنے صبر کی وجہ سے وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں گے حیط علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا وہاں بندہ سب سے زیادہ محبوب ہے جو فقیر ہو گھرانے کی خوراک اندازے کے مطابق ہو اور فرمایا قیامت کے دن کوئی فقیر اور مالدار ایسا نہیں ہوگا جو یہ تمنا نہ کرے کہ مجھے دنیا میں خوراک کے مطابق ہی رزق دیا جاتا اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ مجھے ٹوٹے ہوئے دلوں کے یہاں تلاش کرنا آپ نے پوچھا وہ کون لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ سچے فقرہ ہیں نبی کا فرمان ہے کہ راضی بارزا فقیر سے زیادہ کوئی فضلت والا نہیں ہے نبی کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نشات فرمائے گا کہ مقلوق میں میرے دوست کہاں ہیں فرشتے پوچھیں گے یا اللہ وہ کون ہیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہ مسلمان فقرہ ہیں جو میرے دیوے چیزوں پر کانے تھے اور میرے رضا پر راضے تھے انہیں جنت میں داخل کرو چنانچہ لوگ ابھی اپنے حسابوں میں پریشان ہوں گے کہ وہ لوگ جنت میں کھا پی رہے ہوں گے یہ تو کنات کرنے والوں اور اللہ کی رضا پر راضے ہونے والوں کا تذکرہ ہے انشاءاللہ زلدی ہی زاہدوں کا ذکر بھی ان کے فضائل میں آئے گا